اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یوٹیب چینل اور میں ہوں انجنئر فاروق احمد فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم ایکس ون سپر بلینڈر جوسر ہے اس کی موٹر ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ جلی ہوئی ہے ابھی آپ اس کو چک کر سکتے ہیں کہ یہ 3.14 نیر اباؤٹ 4 امپیر لے رہی ہے جو کہ ایڈنٹیفکیشن ہے کہ یہ موٹر اس کی جل چکی ہے تو اب ہم اس کو کھولیں گے اور اس کی موٹر ری وائنڈ کرتے ہیں اس کا موڈل نمبر نوٹ کر لیں ایکس ون سپر بلینڈر این آر تھری ون سکس ایکس یہ اس کا موڈل نمبر ہے ہم نے موٹر کھول لی اب ہم اس کے کنیکشنز کاٹ لیتے ہیں اور کنیکشن کاٹنے کے بعد اس کو اوپن کرتے ہیں اب ہم اس کا جو روٹر ہے اس کو کھولتے ہیں یہ ہم نے روٹر کھول لی ہے اور اب موٹر کے ان سائیڈ جو سکریو ہے باڈی سکریو وہ اوپن کرتے ہیں ہم نے موٹر کے سکریو کھول لی ہے ابھی ہم موٹر کو اوپن کر کے باہر نکال لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم موٹر کے کاربن جو ہیں وہ نکالیں گے چونکہ کاربن جو ہیں وہ سب سے پہلے نکالیں گے ادروائز وہ ٹوٹ جائیں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے دونوں سائیڈ کے اور بی سائیڈ کے آپ کاربن نکالیں گے ٹویزر کی مدد سے ہم نے ایک کاربن نکال لیا اب ہم دوسرے کاربن کو نکالتے ہیں تو یوں دونوں کاربن جو ہیں وہ اب ہم اس موٹر کی فرنٹ پلیٹ جو ہے وہ کھولتے ہیں یہ جو ہولڈنگ پلیٹ ہے یہ ہم نے کھول لی ہے اب ہم موٹر کی ریئر اور فرنٹ پلیٹ جو ہے جو اس کے ہولڈر ہیں ان میں سے دونوں سیکروز جو ہیں وہ اوپن کرتے ہیں تاکہ دونوں ہولڈر جو ہیں وہ ریلیز ہو سکے تو سیکروز ہم نے کھول لیے اب ہم اس کا آرمیچر جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں تو یہ آرمیچر جو ہے یہ موٹر کا باہر نکل چکا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو آرمیچر ہے اس جوسر کا ہے یہ اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ کم ویک ہو چکی ہے تو اب اس آرمیچر کو ہم وائنڈ کریں گے فرنٹس آرمیچر کی وائنڈنگ شروع کرنے سے پہلے اس کا ٹیکنیکل ڈیٹا نوٹ کر لیں اس کے ٹویلو سلاٹس ہیں اور ٹویلو کموٹیٹر پیس یہ سلاٹس ٹویلو اور ٹویلو کموٹیٹر پیس اور اس کی کوائل پیچ ہوگی وان سکس یہ وان سکس اس کی کوائل پیچ ہوگی اور اس کی وائر گیج ہوگی ٹھائٹی سکس ایس ڈیوو جی اور نائنٹی فائیو ٹرنز ہوں گے پر کوائل اور سنگل لوپ وائنڈنگ ہوگی وائنڈنگ شروع کرنے سے پہلے وائنڈنگ شروع کرنے سے پہلے ہم اس میں پیپر ان کریں گے اب ہم کوئی بھی ایک سلاٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس میں پیپر ان کرتے ہیں تو یہ ہمارا سلات نمبر 1 ہوگا جو یہ ویلا پیپر ہے یہ ہمارا سلات نمبر 1 ہوگا اور اب ہم نیکسٹ پیپر جو ہے وہ سلات نمبر 6 میں ان کریں گے تو اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 اور یہ 6 تو سیکنڈ پیپر جو ہے وہ ہم سلات نمبر 6 میں ان کریں گے تو یوں ہماری کوئل پچ 1, 6 کمپلیٹ ہوگی تو وائنگ شروع کرتے ہیں تو وائر کا جو فرسٹ لیڈ ہے وائر کی جو فرسٹ لیڈ ہے اس کو شافٹ کے ساتھ بل دیں گے تو شافٹ کے ساتھ بل دینے کے بعد وائر کو سلات نمبر 6 میں ان کرتے ہیں اور سلات نمبر 6 to 1 ایک ٹرن مکمل کریں گے اور تاکہ وائر کو ہولڈ کر سکیں وائر ہولڈ کرنے کے لیے یہ ہم نے ایک ٹرن دیا ہے اب ہم نے جو فرسٹ لیڈ شافٹ کے ساتھ لپیٹی ہے اس کو کھول دیں گے اور بے شک یہاں اس کو کٹ بھی سکتے ہیں تو یہاں ہم اس کو چھوڑ دیں گے بعد میں کٹتے ہیں تو وائر کو بل دیں گے شافٹ کے ساتھ اور اب سلات نمبر 6 کے سامنے والا جو پیس ہوگا اس کو چھوڑ کر فارورڈ سائیڈ رائٹ سائیڈ پر سیکنڈ نمبر جو ہوگا یہ سلات جو سلات نمبر 6 کے سامنے والا پیس ہے وان اور ٹو یہاں سے ہم وائنڈنگ کو شروع کریں گے یہ جو چھوٹا ڈاٹ لگایا گیا ہے یہاں ہم وائر کو لپیٹ کر وائنڈنگ کو سٹارٹ کریں گے جو کہ سیکنڈ پیس بنتا ہے سلات نمبر 6 سے رائٹ سائیڈ سیکنڈ پیس اب ہم وائر کے انیمل اتارتے ہیں اور وائر کو سیکنڈ پیس جو چھوٹا ڈاٹ ہے اس کے ساتھ بل دیں گے اور پھر وائر کو شوفٹ کے ساتھ لپیٹ دیتے ہیں اور بل دینے کے بعد اب ہم وائر کو سلات نمبر 6 میں ان کریں گے ایک بار پھر نوٹ کر لیں سلات نمبر 6 کے سامنے والا پیس چھوڑ کر رائٹ سائیڈ پر سیکنڈ پیس جو ہے وہاں سے ہم وانڈنگ کو سٹارٹ کریں گے سیکنڈ پیس ہماری وانڈنگ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا یہ سلات نمبر 6 کے سامنے والا پیس چھوڑ کر سیکنڈ پیس یہاں سے ہم نے وانڈنگ کو سٹارٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا سٹارٹنگ پیس ہوگا اب ہم جو سٹارٹ لیڈ جو بلکل ہم نے شاف کے اوپر لپیٹی دی اس کو کاٹ دیتے ہیں یہاں سے اس کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ یہ ڈسٹراب نہ کریں اور اب ہم وائر کو چونکہ سلات نمبر 6 میں انکار چکے ہیں اب سلات 6 اور 1 میں ہم 95 ٹرن کو مکمل کرتے ہیں دو تین چار پانچ چھے سات نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی تھری نائنٹی فور نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو ٹرنز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم وائر کو سلات نمبر سکس کے سامنے تھرڈ جو کمپلیٹ رپیس ہوگا وان ٹو تھری وان ٹو تھری اب تھرڈ جو رائٹ سائیڈ پر فارورڈ سائیڈ پر تھرڈ کمپلیٹ رپیس ہے اس کے اوپر کنیکشن کرتے ہیں وائر کا نیمل اتارتے ہیں یہ بہت ضروری ہے تاکہ کنیکشن اچھی طرح سے چال سکے وائر کو تھرڈ کمپلیٹ رپیس کے ساتھ کنیکشن کرنے کے بعد ہم وائر کو شافٹ کے ساتھ بل دیں گے اور اب ہم فارورڈ سائیڈ پر فارورڈ فارورڈ سائیڈ پر ایک پیپر کا اضافہ کریں گے نیکس سلات میں پیپر ان کرتے ہیں اور ایک پیپر ہم ریئر سائیڈ پر ان کریں گے یہاں سے ایک پیپر ریئر سائیڈ سے آگے جائیں گے اور ایک فارورڈ سائیڈ سے آگے جائیں گے تو یوں ہمارا سیکنڈ کوائل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے وان ٹو تھری فور فائیو سیک نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی تری نائنٹی فور نائنٹی فائیو تو نائنٹی فائیو ٹانس مکمل کرنے کے بعد اب ہم کموڈیٹر کے نیکسٹ پیس کے ساتھ اس کا کنیکشن کریں گے ابھی ہم بل ترتیب کنیکشن کرتے جائیں گے اور فارورڈ وائز ونڈنگ بڑھاتے جائیں گے تو اب ہم نے نیکسٹ کموڈیٹر پیس پر کنیکشن تیار کرنا ہے تو یہاں سے بل دے کر باہر کو ایک دفعہ نشان لگائیں گے اور اس کی انیمل اتارتے ہیں یہ ہم نے اس کی انیمل اتار لی اب اس کو دوبارہ اٹیچ کرتے ہیں جی کنیکشن کر لیا گیا ابھی ہم نیکسٹ سلٹ میں پیپر ڈال دیتے ہیں فارورڈ سائیڈ کیونکہ اس ارمیچر کی ونڈنگ جو ہے وہ فارورڈ وائز ہے تو ابھی فارورڈ ونڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ریئر سائیڈ والا بھی پیپر ان کر دیتے ہیں تو یوں یہاں اب ہم نیکسٹ کوئل شروع کرتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائیف سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی تری نائنٹی فور نائنٹی فائیو تو نائنٹی فائیو ٹائن کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نیکسٹ کمپورٹیٹر پیس جو ہے اس کے اوپر کنیکشن کریں گے کنیکشن کرنے کے بعد اب ہم نیکسٹ فردر جو کوئل ہے اس کے لئے پیپر ڈال دیتے ہیں نیکسٹ لارٹ میں پیپر ڈال کر یہاں اب ہم نیکسٹ کوئل شروع کرتے ہیں ایک دو تین تین چار پانچ چھے سات نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی تھری نائنٹی فور اور نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو ٹائن کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نیکسٹ کنیکشن اس کوئل کا کنیکشن کریں گے اور نیکسٹ کمپورٹیٹر پیس کے ساتھ کنیکشن کر لیں گے اور یوں ہم نے نشان لگا لیا اور اس کا انیمل جو ہے وہ اتار لیتے ہیں تاکہ کنیکشن اچھی طرح سے کنیکٹ اپو تو یوں ہم وائر کو بال دیں گے اور نیکسٹ کوئل کے لیے پیپر ان کرتے ہیں تو یوں ہم نیکسٹ سلٹ میں پیپر ان کر کے اب اس کا ریئر سائیڈ کا پیپر ڈال دیتے ہیں تو یہ دونوں پیپر ان کرنے کے بعد اب یہاں ہم نیکسٹ کوئل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جی فرینڈز تو ابھی ہم سیکنڈ لاسٹ کوئل بنا رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی تھری نائنٹی فور نائنٹی فائیو اور یہ نائنٹی فائیو ٹران کمپلیٹ کر کے اب ہم نیکسٹ کموٹیٹر پیس جو ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن کرتے ہیں اور یوں ہی پہلے نشان لگائیں گے اور پھر اس کا انیمل اتارتے ہیں کیونکہ انیمل اتارنا بہت ضروری ہے اب اس وائر کو نیکسٹ پیس کے ساتھ کنیکشن کرنے کے بعد وائر کو بل دیں گے حسب ترتیب اور یوں اب ہم لاسٹ کوائل جو ہے اس وائنڈنگ کا لاسٹ کوائل شروع کر رہے ہیں تو یہ لاسٹ کوائل شروع ہوا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیا نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی تھری نائنٹی فور نائنٹی فائیو اب نائنٹی فائیو ٹرن کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اس وائنڈنگ کا لاسٹ لیڈ ہے لاسٹ لیڈ اس وائنڈنگ کی یہ لاسٹ لیڈ جو ہے یہ کنیکٹ ہوگی جہاں سے ہم نے وائنڈنگ سٹارٹ کی تھی سٹارٹنگ پوائنٹ دس اس وائنڈنگ پوائنٹ سٹارٹ لیڈ اینڈ لاشٹ لیڈ کنیکٹ آن دا سیم پوائنٹ سٹارٹ لیڈ آن دا سیم کمپلیٹر پیس اوکے اب ہم اس وائر کو کھول کر دوبارہ اس کے آنیمل اتارتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں سے ہم نے وائنڈنگ شروع کی تھی وہیں پہ ہماری وائنڈنگ کا اینڈ ہوگا لاسٹ لیڈ اور سٹارٹ لیڈ ایک سیم کمپلیٹر پیس پر اٹیچ ہوں گی اور وائر کو کٹ دیں گے تو جن یہاں اب ہماری وائنڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب نیکسٹ سٹیپ ہے اس کی پیپر کٹنگ کا ابھی ہم اس آر میچر کی پیپر کٹنگ کرتے ہیں تو پیپر کٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سینٹی پیپر چھوڑ کر آپ نے اس کو کٹ دینا ہے اور اب سکیل کی مدد سے اس کو دونوں سائیڈ سے باری باری فولڈنگ تیار کرنی ہے تو اب ہم ایک سائیڈ سے فولڈ کر لیں گے کرے کرتے ہیں اور اب ہم دوسری سائیڈ سے اس کو فولڈنگ دیتے ہیں تو یوں یہ برابر فولڈنگ ہوگی اسی طرح پھر دوبارہ نیکسٹ پیپر کو ایک سینٹی کاٹ کر اب ہم اس کو سکیل کی مدد سے فولڈنگ دے رہے ہیں تو یوں اس طرح تمام پیپر کی ڈریسنگ کریں گے جی فرینڈز تو ابھی ہم نے آرمیچر کی پیپر کٹنگ کمپلیٹ کر لی اور اس کو دھاگے کی مدد سے اچھی طرح سے لاسٹ کوائل جو ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہولڈ کر دیا ہے ہولڈ کرنے کے بعد اب ہم نے آرمیچر کو کمپلیٹ کر لیا اب اس کی فٹنگ کرتے ہیں جی فرینڈز تو ابھی ہم آرمیچر کو موٹر کے اندر فٹنگ کرتے ہیں تو فٹنگ کے لیے اس کی جو ضروری بات ہے اس کو لبریکیٹ ضرور کیا کریں جب بھی آپ موٹر کی فٹنگ کرتے ہیں اس کو لبریکیشن ضرور دیا کریں لبریکیشن سے جو اس کے ہولڈر برش ہے وہ اچھی طرح سے سلیپنگ تیار ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کی دونوں سائیڈ کے جو فرنٹ پینل اور ریئر پینل ہے اس کو فٹنگ ملاتے ہیں اور اس کے باڈی سیکریوز جی فرنٹس تو موٹر کو فکس کر دیا گیا ہے ابھی ہم اس کی چیکنگ کر رہے ہیں کہ آیا اس کا آر میچر فری ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر میچر اچھی طرح سے فری چل رہا ہے اب ہم اس موٹر کے کاربن جو ہے وہ ان کرتے ہیں جی فرنٹس تو موٹر کو ہم نے فکس کر لیا ہے ابھی ہم اس کی وائر جو ہے اس کو چھیل کر اس کو اچھی طرح سے ایک تفعہ ٹیبل ٹیسٹ کرتے ہیں تو ٹیبل ٹیسٹ کے لیے ہم اس کو کلپ لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا ٹیبل ٹیسٹ کلیر ہو تو پھر ہم موٹر کو باڈی میں فکس کریں تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اس موٹر کو ایک تفعہ ٹیبل ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ موٹر جو ہے یہ اچھی سے سٹارٹ لے رہی ہے تو اس کا سٹارٹ بہت اچھا ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درہاست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی انفرمیٹر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے تو تمام ٹیکنیکل ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں تو ابھی ہم اس جوسر کی موٹر کو اچھی طرح باڈی میں فکر کر لیا گیا اور اس کی باڈی کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو فکس کرنے کے بعد ٹیسٹ کیا جا سکے جی فرینڈز تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ فور تھری امپیئر پر موٹر چل رہی ہے تو نیکسٹ ویڈیو کیلئے اجازت دیجئے اب تک کے لیے اللہ حافظ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں